نحمدہو و نسلیب و نسلیمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکنام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مؤمید کرتا ہوں آپ حضرات کے عریف سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جیز حاجات کو پورا فرمائے آمین سم آمین آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر پانی میں تیرنے کے حوالے سے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا تو اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ہر صورت کی علیدہ تعبیر ہے مثلا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ صاف شفاف پانی میں تیر رہا ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ صاف شفاف پانی میں تیر رہا ہے لیکن پانی میں ڈوب گیا ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ دریا کے اندر تیر رہا ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ تیرنا آسان ہے یعنی وہ پانی میں جو تیر رہا ہے بہت ہی آسانی سے تیر رہا ہے کوئی مشکل پیدا نہیں ہو رہی اور اگر کسی آدمی نے اسی طرح کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے لیکن بہت مشکل کا سامنا کر رہا ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ تیر رہا تھا پانی نے غلبہ کیا اور وہ پانی میں ڈوب کر مر گیا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ تیر رہا تھا پانی نے غلبہ کیا لیکن ڈوبنے سے وہ بچ گیا اسی طرح کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ زمین کے اندر پانی اس کو لے گیا ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ زمین سے پانی نے اس کو باہر نکالا ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس نے نہا دھو کر کپڑے پہن کر فارغ ہوا ہے اور اس طرح کی ملتی جلتی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن صورتوں میں خواب کے اندر اپنے آپ کو یا کسی کو تیرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اگر آپ حضرات ان خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ان تمام خوابوں کی تعبیر اچھی طرح آپ کو سمجھا سکیں اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نیو ہیں تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بہلے ہی کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے اب ہم چلتے ہیں اپنا اصل موضوع کی طرف اگر کسی آدمی نے خواب کی اندر اپنے آپ کو صاف شفاف پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا تو امام المعبرین علمہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہیلے اور تطبیر سے قصب کا طلب گار ہے اور قصب طلب کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب کی اندر دیکھا کہ وہ ساف شفاف پانی میں تیر رہا ہے لیکن وہ پانی میں غرق ہو گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا کے مال کے اندر خواب دیکھنے والا غرق ہوگا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ دریا کے اندر تیر رہا ہے لیکن جہاں جانا جاتا ہے وہاں پہنچ نہیں سکتا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے کاموں کے اندر رکاوٹ پیدا ہوگی اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے اور تیرنا بالکل آسان آسان تار رہا ہے تیر رہا ہے یعنی مشکلات کا سامنا اس کو تیرتے ہوئے نہیں کرنا پڑ رہا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے کام کے اندر آسانی ہوگی اور اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے لیکن بہت مشکلات کا سامنا کر رہا ہے تو اس کی تعبیر پہلی تعبیر کے برقس ہے یعنی خواب دیکھنے والے کے کاموں کے اندر مشکلات آئیں گی اور مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ تیر رہا ہے لیکن اس کو کنارہ نہیں مل رہا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا قید ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ پانی میں تیر رہا تھا اور پانی نے اس کے اوپر غلبہ کیا ہے اور خواب دیکھنے والا اس پانی کے اندر ڈوب کر مر گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن کے ہاتھ سے ہلاک ہوگا یہ خواب اچھا نہیں ہے توبہ استقفار کرنی چاہیے استقفارہ یعنی صدقہ خیرات کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دورت البلا صدقہ مسئبت کو ٹال دیتا ہے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ تیر رہا ہے لیکن پانی نے اس کے اوپر غلبہ کیا ہے لیکن وہ ٹوبنے سے بچ گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیا کے کاموں میں سلامتی پائے گا اور آخرت کے کاموں کے اندر مشغول ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے اور پانی آہستہ آہستہ اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غم اٹھائے گا مسیبت اٹھائے گا تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا ایسے آدمی کو سکتا حیرات کرنا چاہیے رجوع اللہ کرنا چاہیے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے اور زمین کے اندر چلا گیا ہے پھر پانی نے اس کو زمین سے باہر نکالا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غم رانج تکلیف سے نجات حاصل کرے گا خلاصی پائے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ پانی میں تیر رہا تھا اور تیرنے کے بعد پھر باہر نکلا باہر نکلنے کے بعد پھر اس نے کپڑے پائیں پہنے ہے اور فارغ ہو گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خلاصی پائے گا غم رانج سے نجات پائے گا آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لیک کر دیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اگر آپ بھی ہم سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیں یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں یا استقارہ کروانا چاہیں یا بچوں کو آن لین قرآن مجید پڑھانا چاہیں تو ہمارا نمبر سکرین کو پر موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ